السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہلو ہاں محمد السلام ایمان غامدی صاحب سے بات ہو رہی ہے جی کون بول رہا ہے جی میں الیاز بول رہا ہوں بمبئی سے ہاں جی بتائیے جی آپ کا ایک پوسٹ ابھی پڑا میں نے فیلال آپ کو میں بتا دوں میرا نام عمران صدیقی ہے اور ندگی بھی لگا لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہیں اصل میں مسجد نور کے پاس آپ کا نام عمران غامدی سے زیادہ مشہور ہے تو میں کہا کہ اپنے شیخ اور مرشید کے نام سے اگر آپ کو بکھا رہیں گے تو اجھر اچھا رہے گا اچھا جی فرمائیے کیا فرما رہا ہے نہیں وہ آپ کی جو پوسٹ تھی مولانا صاحب تاب کے متعلق کہ ہم جو ہے تبلیق کے ایک ہر ایک حیثے کی طرف نہیں ہے اس طرف نہیں ہے اس کے متعلق تھوڑی سی بات کرنی تھی کبھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے بار بھی مولانا یوسف گئے ہیں مولانا صاحب کے لڑکے اس وقت بھی آپ نے اسی طریقے کا کمنٹس کیا اور اس سے پہلے بھی ایک آپ نے ہمیشہ جو ایک آنرہ پندش میں ایک مسجد کو معاملہ ہوا اس نے بھی آپ نے وہی کمنٹس کیا تو کبھی آپ نے خبیص عالمی شرعہ کی طرف سے ہوتا ہے تو کبھی کمنٹس نہیں کیا دیکھئے دیکھئے پہلی پس بولیجئے کہ اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہو تو آپ جو ہے اس کو عدب کے دائرے میں رکھ کے بات کریں اچھا عدب جی جی غامدی صاحب میں عدب سے بات کروں آپ بولیے میں پھر بول رہا ہوں میرا نام عمران صدیقی ہے ارے میرے بھائی آپ کو عمران غامدی کے نام سے پورا محلہ جانتا ہے صدیقی سے نہیں جانتا ہے میں کیا بول رہا ہوں بھائی آپ مجھے بتا دیجئے آپ کے محلے میں آپ کو غامدی نہیں بولا جاتا ہے تو مجھے بول دیجئے کون بولتا ہے بھائی مجھے بھائی آپ کے محلے کے لوگ بول رہے ہیں بھائی آپ آ کے مجھے کو مل لیجئے آپ دونگری کے لائے آپ علیہ صاحبو صدیق پہ آ جائیں گی کھٹے کی بڑی پہ آ جائیں گے مسجد نور کے پاس آ جائیں گی کہیں پہ پہ آ جائیں گے مسجد نور کے پاس آ جائیے میں وہی نماز پڑھتا ہوں اور آپ کسی کو جس نام سے آپ یاد فرما رہے ہیں اس نام سے جو ہے آپ پوچھ لیجئے اور اگر کوئی میری طرف اشارہ کر دے تو پھر آپ بولیے گا بہرحال آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو دو بات ایک تو میرا نام عمران صدیقی ہے پہلی بات دوسرا کسی کے بھی مطالق بات کرنی ہو تو آپ کو عدد کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے دو بات ہماری پوست میں جب ہم بے عدوی یا اس طریقے کو کوئی الفاظ نہیں تو اعتدالی تو ہوگا نا میں کیا بول رہا ہوں نہیں اعتدالی تو ہوگا نا عمران صاحب سنیے نا میری بھی تو سنیے میں کیا بول رہا ہوں جب ہم اپنی پوست میں کسی سے بھی اختلاف اپنا ظاہر کرتے ہیں تو ہم جو ہے کبھی عدد کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں جی جی تو اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ کو اس کا لحاظ کرنا پڑے گا جی بلکل بلکل آپ لحاظ ہی ہے انشاءاللہ میں نے آپ کی بات کو سمجھ لیا آپ عمران صحیدی کی ندوی ہیں جی بلکل تو عمران صاحب جو آپ نے لکھا ہے ہاں جو فلال فلال جو آج کے بارے میں لکھا ہے تو ہم نے جماعت کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے ہم نے اپنے مادیر علمی ندوے کے بارے میں لکھا ہاں تو یہ الزام نہیں ہے کیا الزام مولانا احمد لات سب گئے تھے تب آپ نے کیوں نہیں لکھا مولانا احمد لات سب مولانا عبد الرحمن رویانہ گئے تھے تب آپ نے کیوں نہیں لکھا دیکھئے بات سنیے ہم نے جو لکھا ہے وہ بیان تین چار دن پہلے سنیے سنیے بیان کسی کا نہیں ہوا ہے مولانا عبداللہ اور مکتر شفیق بیان کسی کا نہیں ہوا ہے اور مولانا سعید یہ عالمی شورا سے متعلق لوگ گئے تھے تب آپ نے کیوں پوچھ نہیں کی کہ بھئی ندوہ کی فیضاؤں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں 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 سنیے 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 پہلی بات آج جو لکھا گیا ہے وہ مولانا سعید صاحب کے آنے پہ نہیں لکھا گیا ہے اور یا جو بھی ندوی لکھ رہے ہیں وہ سعید صاحب کے آنے کی وجہ سے نہیں لکھ رہے ہیں وہ وہ لکھ رہے ہیں بیان کی وجہ سے کہ جب احمد لات صاحب وہ تو ندوی ہیں اب تو ان کا بنت ہے اگر ندوے نے ان کو موقع دیا ہوتا تکریر کرنے کا تو وہ بہید نہیں تھی لیکن اس کے بجائے اس طرف جھکاؤ سمجھ میں نہیں آتا ہے ندوے کا جو امتیاز ہے آپ اپنی بات پوری بول لیجئے پھر میں بولتا ہوں ندوے کا جو امتیاز ہے وہ اس معاملے میں یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ یا تو دونوں سے اپنی دوری بنا کے رکھے یا دونوں کو آنے کا موقع دے یہ ہو رہا ہے کہ ایک کو موقع دیا جارہا ہے ایک کو بات کرنے دی جاری تقریر کرنے دی جاری دوسرے کے متعلق یہ ہو رہا ہے کہ ان کو آنے آنا تو کوئی منہ ہی نہیں ہے ندوے میں کبھی بیمت لہر سب بھی آئے اور بھی لوگ آئے لیکن ان کو نہ بات کرنے کا موقع دیا جارہا ہے نہ کچھ کیا جارہا ہے تو ہم ندویوں کو یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک جانت جھکاؤ ہے جو خلال ایک تعلیمی ادارے کے لیے جس کا مقصد رفے باہیمی یعنی ایک نظرے باہیمی جو آپ اس کے گھڑے کو ختم کرنا یا اس کے بارے میں جی 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 رفے باہیمی جی آپ نے لکھا یہ نکتے کو تو اگر یہ ایسے ادارے میں اگر ایک طرف جھکاؤ ہے تو وہ مناسب نہیں ہے اور اس کے خلاف ایضا ندوی ایضا تبلیغی نہیں اسی لئے میں نے اوپر پہلے لکھ دیا کہ میرا تبلیغ سے تعلق نہیں ہے کسی دھڑے سے نہیں ہے لیکن کسی دھڑے کو تارگیٹ کرنا آپ کا تعلق ضرور ہے نہیں آپ اپنی مستقل پوسٹ دیکھئے آپ نے جبھی بھی مولانا ساتھ کے مطالق جو بھی کبھی خبر گرم ہوئی ہے آپ نے وہاں پہ تیل چھڑکا ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا جو نہیں آپ کا جو انداز ہے میں خود آپ کو فالو کرتا ہوں میں آپ کے کئی ایسے آپ نے ایس ایم ایس لکھے ہیں ایسے میسیجی لکھے ہیں کہ واقعی آپ کی جو ہے سوچ کو سرائیا جا سکتا ہے لیکن آپ کبھی کبھی بے ایتدالائی سے ہڑ جاتے ہو جیسے ایستیات کے نام پر بھی آپ نے بہت اچھی چیزیں لکھی ہے کہ اگر ایستیات کو کسی لوگوں کے ساتھ جو گزرد گئے ان کے حساب سے اگر روک دیا جائے تو آگے جا کر بانچپن ہے اسی طریقے بہت ساری آپ نے پوستے لکھی اور میں نے اس کو چلایا بھی ہو یہ بھئی علم اور فہم کی باتیں ہیں تو جب امران صاحب اگر ایسا آدمی بے ایتدالی کی راپا جیسے آپ کہہ رہے ہونا کہ بھئی ندوہ کا جو مجاز ہے اس سے ہٹ کر محساس صاحب کو اکیلے کو دینا اور اس طریقے سے احمد لات صاحب کو مولانا احمد لات صاحب کو نہ دینا وغیرہ وغیرہ تو ویسے میں ہی مولانا امران صدی کی ندوی کیوں بے ایتدالی پر کھڑے ہیں نہیں تو بتائیے نا کیا جلتی ہے دیکھئے نا آپ کی ساری پوشتوں کو دیکھئے نا بھائی آپ اپنی ساری پوشتوں کو دیکھئے اور جو مولانا سنیے اور مولانا احمد لات صاحب جو گئے ہیں اور انہوں نے جا کر جو وہاں کتابچے بتائیں ہیں تو اس کے اوپر جو ہیں وہاں کے ذمہ داروں نے رییکشن دکھایا ہے کہ آپ اگر یہاں مخلص بن کر آتے اگر آپ یہاں پر خالی ندوی بن کر یا ندوے کے لئے آتے تو ہم آپ کو جو ہے بلکل سارا موقع دیتے آپ مولانا سعیدو رحمان صاحب کو لیلی جی فون پر وہ بتا دیں گے مولانا عبد الرحمان صاحب نے مولانا عبد الرحمان صاحب کی ریکارڈنگ بار بار وہ پریشر ڈالنا ہے مولانا سعیدو رحمان صاحب پر کہ ہماری بات تو سنو ہم سمجھا رہے ہیں وہ تو سمجھو یہ عمت میں عام ہوئی یہ چیزیں ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ ایک ہے جا کر آنا بیان کرنا صدا کرنا اور ایک ہے وہاں پر سیاست کرنا دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ اگر جب ایک طبقے کو وہاں کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے اپنے افکار پھیلانے کا موقع دیا رہا ہے تو دوسرے طبقے کو کوئی ایسا پکڑ کے تو نہیں رکھ سکتا جیسے دار علوم نے اعلان کر دیا کہ یہاں کام نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا کام تو الحمدللہ وہاں ہو رہا ہے کام تو وہاں ہو رہا ہے یہاں پہ بھی جو ہے دونوں طبقے کے کام ہو رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ بھئی کون سیاست کر رہا اس کے ساتھ وہ دیکھا جائے گا نا اس لئے یہی ہے نا کہ میرے بات یہ کہی گئی ہے کہ جب ایک کو موقع دیا جا رہا ہے تو دوسرے کو بھی جائے اللہ کے ولی وہی تو مولانا سعید الرحمان صاحب سے پوچھئے نا آزمی سے کہ بھئی عبد الرحمان ربیانہ بمبئی والے جوگشوری والے نے آپ پر کون سے کتاب جو کو اور کس چیزوں کے پڑھنے کا پریشر ڈالا آپ خود پتہ چل جائے گا عمران صاحب ٹھیک ہے بات کر لیتے محفیم صاحب سے محفیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فیلال میں آپ کو اور میں فیلال نہیں ابھی تو بات ختم نہیں ہوئی ہے مولانا بات سمجھئے کیونکہ ابھی تین چار دن پہلے مولانا عبید اللہ قاسمی مولانا عرشد ندیوی اور جو ہے مفتی شفیق بینگلور اور یہ چار ایب آپ جا کر مفتی سہیدور احمان صاحب سے جو بات کر رہے ہیں محفیم صاحب سے وہ ریکارڈنگ سنی آپ نے ہاں سنی ہے تو اب آپ نے کوئی پوسٹ نہیں لکھا جو مہتین صاحب سے بات کی ریکارڈنگ کے کونسی ریکارڈنگ جو بیان دیا ان لوگوں نے میمان کھانے میں کشمیر جی 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 ہاں تیس میرٹ کا تین تیس میرٹ کا ہوئی 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 ایک تو تحریر چل رہی ہے امران صاحب ایک تو تحریر چل رہی ہے اور ایک بائی قیدہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس کے اندر وہ نجوی صاحب جو ہے نا کشمیر والے وہ بہت ساری آیا تھا تو کو پڑ پڑ کا استطلال کر رہے ہیں یہ 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 اور یہ حضرات بھی کر رہے ہیں جو تین ساتھ نے گئے ہوئے ہاں تو وہ سنی نہیں آپ نے نہیں وہ ابھی آئی ہے میرے پاس کاش کہ آپ سنتے تو میں آپ کی وال پہ جو ہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ دیکھنے کے لئے منتظر ہوں کہ بھائی کب آپ کی وال آئے کیونکہ میں نے آپ کو سی فرسٹ کر کے رکھا ہے بھائی دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں ابھی میں بس صبح دوپہر میں بیان ہوا ہے ابھی میرے پاس مول ساتھ سب کا بیان آیا ہے اور میں ابھی یہی سن کے فاری ہوا تو رسطہ جا گیا تو جب آپ کا فون آیا ہے اور میں ابھی ٹویٹی کرنے جا رہا تھا کہ الحمدللہ ندوے میں جو بیان دیا گیا مطبع یہ آپ کے بات کرنے کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں لیکن میں ابھی ٹویٹی کرنے جا رہا تھا کہ الحمدللہ ندوے میں جو بیان دیا گیا وہ حد درجے موت دل اور ایک تعلیم ادارے میں جس طرح کا بیان دیا جانا چھے وہ ایسا بیان دیا گیا جس میں ہی جا رہا تھا لہا تک کہ ہم کو جو بات سمجھ گیا لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مولانا عمران ندوی جو کھلے دماغ کے ہیں کھلی سوچ کے ہیں اور ہر مختبہ فکر کی طرف جا کر سوچنے والے ہیں وہ صرف اور صرف مولانا صاحب صاحب کا نام آنے پر بے اعتدالی کیوں بن جاتے ہیں اس کا جواب دو مجھے آپ مجھے بتائیے نا شورا والوں کی کیا چیزیں ہیں ہمیں تو ابھی تک یہ ایک چیز ہے پوچھنے جو صاحب صاحب کی ہے آپ کو اگر لگتا ہے کہ شورا جی کوئی بے اعتدال یا ان کے بیانات کیا بھائی میں نے اتنی تو تم کو بتا دی مولانا عبدالاحمان رفیانہ مولانا احمد لات صاحب مولانا یہ سب گئے ہیں آپ نے کیوں ارے آپ کے پاس سب کی ریکارڈنگ پہنچ رہی اور یہ نہیں پہنچ رہی ابھی آپ نے کہا کیا کہ مہمان خانے کی ریکارڈنگ نہیں پہنچی پھر ابھی بولنے کے نہیں مجھے ابھی پہنچی ریکارڈنگ میں بات آپ خود سن لیجیے گا آپ نے کیا کہا آپ سنیے ریکارڈنگ کے معاملے میں جب ادھر سے جب یہ میں نے پوست دالی اس کو کسی نے کہا تھا ریکارڈنگ سن لینا تو میں نے اسی وقت نہیں آپ اور انگا بعد اسٹے میں کہ ٹائم پہ بھی آپ نے اسی پوست دالی پھر اس کے بعد میں اے پی میں جو مسجد کے اندر حصہ ہوا تو علماء نہیں بڑھکایا عوام کو جو کہا گیا تو آپ کہہ رہے کہ سادھیانیوں نے توڑ دیا غیر مقلدوں کی مسجد کو آپ کو معلوم ہے کہ آپ جو ہے غیر مقلدوں کی مسجد میں بھی آپ جانا پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ شبہ برات کے دن جو ہے غیر مقلدوں کی مسجد میں چلے جانا اس طریقے کی بھی آپ نے پوست ڈالی ہے ماشاءاللہ جو ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن ان کو بڑھکایا تو علماء نے نا تو اس کو کیوں نہیں لکھا آپ نے کہ علماء نے علماء نے علماء کو کیوں نہیں ٹارگیٹ کیا آپ نے صرف سادھی لکھا سادھی فرقے والوں نے جو ہے مسجد کو شہید کر دیا جتنے علماء سے سب وہی تھے میں نے وہاں تحقیق کروا تو مطلب نہیں تو علماء تھے تو علماء کون ہے یا تو دیوبند سے فارغ ہوں گے یا ندوہ سے فارغ ہوں گے یا بھٹکل سے فارغ ہوں گے یا تفسر سے فارغ ہوں گے علماء کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے یہ بات تو ہے آپ نے صحیح بات ہے اس کی طرف لکھنا چیئے تھا صحیح بات ہے پھر میں نے آپ سے بات بھی کی تو آپ نے کہا کہ میں نے میرے پوش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری طرف سے اس کا جو ہے اس کی تردید کی جائے ہماری طرف سے کوئی نہیں بول رہا تو میں نے اس لئے میں نے کیا اور آپ کے کرنے کے بعد جب ہم نے وہاں کے جمعیت کے ساتھیوں کہا تو انہوں نے تو عمران صدی کی ندوی کی پوشت ہزاروں لوگ سنتے ہیں ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بے اتدال کیوں ہے بھائی اگر مولانا یسوب مولانا ساتھ صاحب کے لڑکے ندوہ میں چلے گئے اور طلبہ کیونکہ دیکھو پڑھنے والے بچے کہاں کے آج جو ماحول ہے جو بھی دینداری کا ماحول ہے ماشاءاللہ دعوت و تبلیق کی وجہ سے نہیں ہے نہیں ہے اسی کی برکت ہے نہیں برکت ہے کہ نہیں میں اپنے بچے کو علم بنانے بھیج رہا ہوں تو میرے سب سے پہلا پریفرنز رہتا ہے بھائی ندوہ میں داخلہ ہو جائے اب وہ تبلیق سے جوڑا ہوا ہے اس کو پتا چلا کہ بھائی ساتھ صاحب کا لڑکا آ رہا ہے تو وہ بھی بھاگ گئے دیکھنے کے لیے تو آپ اس کے اوپر بھی مزے لے رہے ہیں مزے تماشا ہی بنیے آپ کے علم سے آپ کے فہم سے آپ کی بصیرت سے اور آپ کی دور اندیسی سے لوگ فائدہ اٹھا ہے میں خود کہہ رہا ہوں میں خود آپ کے پوسٹ چلاتا ہوں بھائی نہیں حضرت یہ میں بڑے اس سے میں نے خود میں آپ کو میں اس کی دن شوٹ بھیجوں گا آپ نے بھائی نہیں آپ نے وہاں ڈالا ہے وہاں ہی سے میں نے اس کو اٹھایا اور میں نے اس کو چلایا تو آپ اپنی اس کی اپنی اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور جو غامدی والا مسئلہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے حل کر دوں گا لیکن آپ ان ساتھیوں کو یا علماء بھی ہے اس کے اندر ایسا بھی نہیں کہ ساتھی بولوں گا تو پھر آپ بولیں گے تبلیغی مجھے بدنام کر رہے ہیں علماء علماء سعید کاشمی ہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل بلکل نہیں ہر اصولی چیز ہے گفتگو کا انداز جو ہے پہ اعتدالی پر نہ ہو تو اسی طریقے سے تحریر کا کیونکہ دیکھو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب ایک حد تر پہنچتا ہے تو اس کو فالو کرنے اورے لوگ بن جاتے اب ہم اگر اس میں اپنی تحریرات میں ہے اب علمیہ صاحب رحمت اللہ علی کی کیا خاصیت تھی آپ تو خود ان کو دیکھے ہیں ان کے صحبت میں رہے ہیں ان کو سمجھے ہیں کتنی نہ کتنی نہ کتنی مقتب فکر ان سے جڑے ہوئے دیں سمجھے ہیں وہ کسی میں اس تحریک کے لیے اس تحریک کی تظلیل نہیں کر دے یا اس میں گئے تو اس کی تظلیل نہیں کر دے جو بھی تھا اپنا ان کا مقام تھا اگر آپ کو اللہ ہو سکتا اللہ پاک میں اللہ نے آپ کے اندر صلیت رکھی ہو دعا فرمائیے اللہ انشاءاللہ انڈیس سکتا رہا جائے کبھی نور مسجد آنا ہو تو انشاءاللہ ملاقات کریے بلکل بلکل انشاءاللہ دعا دعا میں آدھ سلام علیکم سلام علیکم سلام جی ملانم میں ایک بات کہنا رہے گیا کہ آپ نے ایک اگر یہ لگایا کہ ندوت العلماء میں اس طریقے سے ایک دھڑے کا ساتھ دینا اور ایک کا نہ دے کر بے اعتدالی آپ کو نظر آ رہی ہے میں آپ کو مختصر کار وزاری سنا دیتا ہوں کہ عالمی شرعہ کے متعلق آپ دار العلوم سے سوال کریں گے تو آپ کو کبھی بھی جواب نہیں آئے گا دیوبند سے اور مولانا ساتھ کا نام لے کر سوال کروگے تو آپ کو تین سے چار دن کے تو وہاں سے جواب آئے گا کہ یہ مسئلہ امت میں اختلاف ہے اس کے لئے ہمارے آن سے جواب نہیں دیا جائے اور آپ دار افتا میں بتا کر لی جیئے کہ انہوں نے ایک ایس قسم کے سوالات کے لئے رکھ دی ہے جی بالکل اگر نظر علمہ پہ اتدال ہوتا اب یہ دیکھنا ہے کہ سیاست کہ ہو رہی ہے آ کر چیزے پیش کی جا رہی ہے آ کے جو ہے پیمپلیٹ بانٹے جا رہے ہیں آ کے چیز جا رہی ہے نا بھائی سمجھ میں آئے گا نا کون پولیٹیس کر رہا ہے اور کون چیدھے سیدھے آیا ہے جی بیان دار علوم کراچی یا وہاں کے بڑے مدرسہ جو مولانا سلیم اللہ خاص رحمت اللہ اللہ کا مدرسہ ہے ان کے اوفیشل ویب سائٹ پر انہوں نے علم کی افضیلیت اور علم پر عمل کرنے کے لئے اور علماء کے لئے خاص اپنی ویب سائٹ پر پورا بیان ڈال لکھا ہے تو تھوڑا سا وہاں پہ بھی نظر سانی کر لی دیئے گا اچھا ہوگا اور میں انشاءاللہ آپ سے بہت ضرور مضاقات کروں اس لئے کہ ہم آپ سے بہت ساری چیزوں سے متاثر ہیں اس لئے نہیں کہ ہم متفق نہیں ہیں گوٹلک کی چائے مشہور ہے انشاءاللہ وہاں بیٹھ کر بہیں گے ضرور ضرور سال آئی سار سام آئی آئی